اسلام فرقال اسلام فرقال اسلام فرقال اسلام فرقال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلی آلی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبیش اللہ وعلی آلی کا واسحابی کا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد پیارے پیارے سائی مئی ومندی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام فور آل واقعی ہمارا اسلام ایک بڑا زبردست آل سولیوشن دین ہے جس کے اندر ہمیں ہر ہر پرابلم کا ہر ہر الجھن کا وہ حل نظر آتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ڈھونڈنے والے بنیں اور آپ آئیں آ کر کنسلٹ کریں پڑھیں صحیح جگہ سے رہنمائی لیں تو آپ کو رہنمائی مل جائے گی آپ کا تعلق معاشرے کے کسی بھی شعبے سے ہے آپ کسی بھی کیپیسٹی میں معاشرے میں موجود ہیں اسلام اسے کمپلیٹ کوڈ آف گائیڈنس ایک ایسا ٹاپک ہے جو پوری دنیا کے اندر جس پر بات کی جاتی ہے اور دنیا کے بہت سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر اس کام کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کا رجحان ان کا اس طرف ہوتا ہے اور ٹاپک کیا ہے نیا سال اور ہمارے اہداف ان شارٹ وی کن سیٹ نیو یئر ریزولوشن اور اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ مولانا اسد مدنی صاحب مدنی چینل کے سی او او ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی گفت کو ہوتی ہے اس حوالے سے ان ٹاپک کے اوپر ایک جملہ میں آپ سے اس کرتا ہوں کہا جاتا ہے خود کو بدلو سال تو ہر سال بدل جاتا ہے واقعی دیکھا جائے تو کلینڈر کے اوپر ایک صفہی پلٹنا ہوتا ہے کوئی اتنی بڑی تلی چیز ہو رہی ہوتی لیکن یہ ایک حساب ایسا ہے کہ پوری دنیا کے اندر خوشی کا سما آ جاتا ہے اس رات بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں خوشی کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں جس میں زیادہ تر ویسے ایسے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور پھر اس کے کونسیوکینسز بھی سامنے آتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں تو اخبار بھرا ہوتا ہے کتنے لوگ ہوای فائرنگ کی وجہ سے چلے گئے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب اور دیگر نشو کی دھت رہ کر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں بہرحال ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نیا سال نہیں ہے نئے سال کے اہداف ہے جیسے نیو یہ ریزولوشن کہا جاتا ہے دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر بالخصوص یورپین سائیڈ میں یہ بقاعدہ ایک زندگی کا حصہ ہے کہ نیا سال شروع ہوا آپ نے کیا ریزولوشن کی ریزولوشن کا مطلب آپ نے اپنے آپ سے کیا وعدہ کیا کیا نیا کام کریں گے اس نئے سال میں آپ یا کوئی پرانا کام کر رہے تھے اب اس کو کنسسٹینسی کے ساتھ استقامت کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے کیا ایسا کریں گے کہ آپ اب تھوڑے بدل جائیں گے دیکھئے مدید زیادہ کے ناظرین میں بدل جاؤں یہ تو میری خواہش ہے یہ ہر انسان کا ایک پروگریس اور ڈیولپنٹ کا طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ دنیا ایسی بنی نہیں ہے کہ چاہتیں اور خواہشات پوری ہو جائے کریں آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا خواہش کی میں نے اور وہ ہو جائے ایسا تو نہیں ہوتا اٹھنا پڑتا ہے کوشش کرنی پڑتی ہے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے خون پسینہ بہتا ہے اور بھی بہت سی کوششیں کرنی پڑتی ہیں یہ کھیت ہے اگر میں اس کو کھلا چوڑ دوں گا جڑی بوٹیاں اگائیں گی گند ہو جائے گا پسندیدہ فصل اگانے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے اس بارے میں اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے اور ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے آئیے چلتے ہیں حسد بھائی کی طرف کیسے حسد بھائی ماشاء اللہ حسد بھائی یہ بڑا ہوت ٹاپک ہے آپ کا مختلف ملکوں میں بھی سفر رہا اور آپ کی سٹیڈیز کے اندر بھی آیا ہوگا کہ نیو یئر ریزولوشن بقاعدہ ان دنوں کے اندر جو بڑے بڑے اہم جریدے ہیں بڑے بڑے اہم دنیا کے نیوز کیبنز ہیں چاہے وہ پرنٹ ہو چاہے وہ ویڈیو ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو اس کے اوپر لوگ اظہار کرتے بھی نظر آتے ہیں ویڈیوز بناتے بھی نظر آتے ہیں اور بقیقتہ گائیڈنس بھی دی جاتی ہے کہ یہ دس کام ایسے ہیں جو اس سال آپ ضرور کریں اور کئی ایسے ریزولوشن ہیں جو کہ دنیا میں ٹاپ فیورٹ ہیں جیسے ہیلتھ کے بارے میں ایکسرسائز میں ضرور کروں گا نشا کرتا ہوں تو نشا کم کر دوں گا یہ چھوڑ دوں گا مطلب یہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں ہیں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین ٹاپک بہت بڑا ہے اور اصل میں شاید میں یہ کہوں کہ دنیا میں اگر کروڑوں لوگ ہیں تو کروڑوں ریزولوشنز بن سکتی ہیں کیونکہ جب آپ اپنی انفرادی طور پر کسی ٹارگٹ کو اچیف کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ یونیک ہوتے ہیں پوری دنیا کے افراد کے اندر آپ کی اپنی پرسنیلیٹی آپ کی اپنی مصروفیت آپ کے اپنا انوائنمنٹ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا جو ریسورسز ہیں وہ کسی اور شخص کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ سیمیلر نہ ضرور جیئے سیمیلر ہو بلکل صحیح بات اب ہر شخص کو اپنے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس بھی بنا دے ہوتے ہیں اور اس کو اچیف کیسے کرنا ہوتا ہے اس کا بھی ترکے کار مختلف ہو گئے لیکن بہرحال یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر شخص پر جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں میں نے جو اب تک دیکھا اپنی زندگی میں یا اطراف میں دیکھا کامیاب یا ناکام ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بندہ ملتا ہے سب سے جو حدف کے اندر بنیادی جو چیز ہونی چاہیے that should be the clarity بہت سارے آداب بناتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بعض ملکوں کے اندر تو اس کا culture ہے چلو ہمارے ہاں بھی کچھ نہ کچھ اس پر بات کی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ وے قسم کے اور انکلیر قسم کے ہمارے targets ہوتے ہیں عموماً میں ایک ایسے شخص سے ملا جس نے آٹھ سے نو سال ایک particular faculty میں اس نے وقت گزارا studies کی اور نو سال کے بعد مجھے مشورہ یہ کر رہا ہے کہ اس نے یہ بتائیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے زندگی کے نو سال ایک سبجیکٹ کو پڑھنے میں لگا دیئے اور اب آپ پوچھ رہے ہو کہ whether it was right or wrong should I continue it or not yes اچھا میں نے کہا اب مجھے ایک بات باتاؤ اس وقت تم جو آداب بناوگے تو کیا تمہاری age کے ساتھ وہ telly کریں گے تمہاری family کے جو expectations ہیں وہ اس کے ساتھ telly کریں گے تمہاری personal life physical strength جو ہے کیا وہ کچھ ایسا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بیچارے جب نو سال پہلے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا تو that was the right time to explain کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے تو target should be very clear اور اگر آپ نے کوئی حدب بنا لیا ہے اور وہ positive ہے جارہے کہ غلط بات کی تو پذیرہ ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ زندگی میں کبھی بھی اس پر افسوس نہ کریں بلے اس کے نتائج آپ کے حق میں زیادہ اچھے ہیں یا کم اچھے ہیں positive چیز ہوگی آپ نے کوشش کی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس میں اچھے نتائج ہوں گے لیکن آپ پھر یہ افسوس نہ کریں کہ یار میں نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا تو اس سال کے لیے نئے سال کے لیے آپ جو بھی target بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر آپ یہ غور کر لیں کہ یار یہ میں کیوں کر رہا ہوں اور کیا اس کا مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا تاکہ پھر بعد میں آپ کو کہیں پہ بھی جا کے یہ نہ لگے کہ یار میں نے گر بر کر دی اور اس وقت آپ time جو ہے وہ گزار چکے ہیں یہاں پر جو آپ نے clarity کی بات کی یہ بڑی زبر جست ہے یعنی decision making quality اور decision making انسان کو بہت سے چیزوں سے بچاتا ہے foggy mind آپ کے دماغ میں دھنچائی ہوئی ہے آپ جس منزل کی طرف بدر اس منزل کا رستہ ہی آپ کو نہیں پتا یہ unclear ہے یا آپ رہنمائی لینے کے لیے بھی تیار نہیں یعنی speed نہیں سمت بہت زیادہ ضروری ہے جو بھی new year resolution آپ بنا رہے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ حلال orbit میں ہو تو اس کے لیے نہ صرف goal کھڑا کریں بلکہ اس کی سمت جانے والی راہ کو بھی معین فرمائیں کون سے دوست کون سے کتابیں کون سے وسائل چاہیں اس کو بھی دیکھیں اور پھر winners they quit it doesn't matter کہ آپ نے کوئی چیز شروع کی بلا شبہ ایک انسان نے سب کچھ دیکھ کے شروع کیا لیکن کچھ عرصے بعد اس کی صحت یا پیسہ یا وسائل ہو سکتا ہے ویسے نہ رہے ہو they quit لیکن quit اتنی جلدی کر جائیں کہ پھر مزید زیانہ اصلاحی ایک بات اور بھی تو ہے کہ آپ نے سال کو ہی کیوں میار بنایا کوئی نیا عدف چننے کے لیے دیکھئے ایک تو پوری life کا goal ہوتا ہے نا اب مثال ہے کسی مسلمان کا پوری life کا goal کیا ہونا چاہیے ایک لفظ میں کہیں تو اللہ کی رضا تو that is understood لیکن وہ اللہ کی رضا آپ نے اگر ساٹھ سال کی زندگی ہے اس ساٹھ سال میں جو achieve کرنی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی تو آپ parameters بنائیں گے that's why the year is important ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی بھی goal set کروں اور وہ اتنا بڑا goal ہو اور اس کو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم نہ کروں انسان کا جو دماغ ہے جو mind pattern ہے وہ خود patterns کو پسند کرتا ہے اور ہم کوئی بھی چیز اس طرح سے اگر کرنے جاتے ہیں تو وہ achieve نہیں ہو پاتی اور سال اس لیے بھی اہم ہے کہ کوئی بھی goal مکمل کرنے کے لیے final destiny تک تو آپ جب پہنچیں گے تب پہنچیں گے اس کے بیچ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس sense of achievement آتی رہنی چاہیے ورنہ انسان تھک جائے گا اب میں نے goal set کیا دس سال کا پانچ سال تک میرے پاس کوئی اس کا میار ہی نہیں ہے کہ میں نے 50% achieve کیا یا نہیں کیا 30% تین سال میں کیا یا نہیں کیا تو اگر میں اس طرح سے اس کو نہیں کروں گا تو میں بیچ میں تھک جاؤں گا مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یار میں کہاں پہ کھڑا ہوں اگر آپ نے پانچ سال کے goal کو ایک ایک سال کے پانچ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور ایک سال کے بعد جب آپ نیو یئر پر دوبارہ کھڑے ہوں گے تو پہلے آپ previous کو دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا کہ نہیں یا میں 20% achieve carcass account تو that is not 20% that is the 100% کیونکہ آپ کو ایک سال میں اتنا ہی تو کرنا تھا جو کہ پانچ سال میں پورا ہوتا یعنی اس کا منطل کہ بڑی کامیابی کے لیے چھوٹی کامیابی catalyst بن جا چھوٹی کامیابی آپ کے لیے motivation کا source بن جائے گی اور پھر آپ کے لیے performance analysis بھی آسان ہو جائے گا کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ اتنی performance رہی اتنے وسائل رہے حالات ایک جیسے نہیں رہتے مدلی چینل کے ناظرین یاد رکھئے کبھی کبار انسان کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی سانیاں ایسا ہو جاتا ہے جو جنجوڑ کے رکھ دیتا ہے اب یہ تو ایک norm بنا ہوا ہے جس نے اصد بہن نے بھی guide کیا کہ چلیں new year پر ہی کچھ کیا آپ نے کیا تو صحیح تو یہ ہے اول تو کبھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے پاس پلٹ کر اگر آ جائے کوئی بہت بڑا wrong number مار کے گیا تھا آپ کی زندگی میں اگر پلٹ کر آ جائے آپ ایک دفعہ اس کو دوبارہ ریجیکٹ کرنے سے پہلے کوئی بات کر لیں ہو سکتا اس کی ذات میں آپ کے لئے مطلب پیدا ہو گیا یہی بات جو میں نے ارس کی کہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا کوئی death ہی ہو جاتی انسان کی زندگی اس کو جوڑ کے رکھ دیتی بندہ بدل جاتی بعض وقات آپ کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہوتی مثال ہے کل ہی ایک بزنیس من کے ساتھ میٹنگ تھی تو سیال کورٹ ان کا تعلق تھا تو ایسی میں بات کرتے 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 میں نے کہا آپ اپنے یہ کام اور بہتری کے لئے کیسے کیوں تو انہوں نے چند باتیں ایسی کی ہی کہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ پوری ملکی معیشت کے ساتھ ہے اور ایک ٹوٹل جو ایمپیکٹ ہے کسی بھی کنٹری کا ایکسپورٹ ایمپورٹ سے متعلق یا پالیسی سے متعلق وہ انفرادی حیثیت میں آپ کے گولز کو چیلنج کر دیتا ہے تو اس نے کہا حسد بھئی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ میں کر بھی سکتا ہوں میرے دل و دماغ میں بھی ہے لیکن اس کے لئے یہ تین چیزیں چاہیئے کہ جو میرے لئے آہ اویلیبل نہیں ہیں تو اب آپ کیا کریں گے تو جو آپ نے بات کہی کہ بعض وقت ایسا واقعہ ایسا ہو جاتا ہے اور بعض وقت آپ کے گول کے لئے جو سپورٹنگ ایلیمنٹ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اب ایک انفرادی فیکٹری آنر کے ہاتھ میں پورے ملکی معیشت کی کوئی بزنس پالیسی بنانا تو نہیں ہے وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے ڈالر کا ریڈ اس کے بس پر تو نہیں ہے تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم پر ہمارے جو بھی حالات و واقعات ہیں وہ اس کے لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا تو میں تو مطلب کہہ سکتا ہوں کہ شاید اکثر چیزیں ہاتھوں میں نہیں تھی ایسا کام ہو گیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوا کہ انسان انسان سے ڈر رہا ہو اچھا انفرادی طور پر کسی خاص وجہ سے کوئی دو چار سے ڈر رہا ہو یا کسی خاص علاقے میں کوئی بیماری آئی ہو یہ ڈر رہا ہو ایسا ہول پوری دنیا کے انسان ہر ایک سے ڈر رہے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہوا تھا تو جہرے بہت سارے ٹارگٹ لیکن ان سب کے باوجود پھر بھی ہمیں ٹارگٹ بنانے چاہیے پھر بھی ہمیں چیزیں کرنی چاہیے اور ایک بات اپنے دل و دماغ میں رکھنی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں لیکن وہ موقع ملتا اسی کو ہے جو اس راہ کا مسافر ہوتا ہے اپرچونٹی جب آتی ہے تو سوئے ہوئے کو کچھ بھی نہیں ملے گا ملے گی آئی ہے وہ ملے گی جگنے والے کو اس سال اگر حالات و واقعات کی وجہ سے آپ کا کوئی جدول جدول ہو گیا آگے پیچھے ہو گیا تو آپ ٹنشن نہ لیں آپ دوبارہ کریں گیم میں رہیں جی رہیں گے تو اپرچونٹی آپ کو فائدہ دے گی اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپرچونٹی بالکل ہی ختم ہو جائے وہ تو قیامت کا دن ہی ہوگا جب سب کچھ ختم ہوگا اس دنیا میں لیکن اس کے بعد پھر ایک اور گول ہے ایک اور چیز ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہر سال بنانا چاہیے اور حالات و واقعات کے مختلف ہونے سے وقتی طور پر یہ آپ نے فرمایا ہے حالات و واقعات والا ہی ہے تو بڑا صحیح جس طرح میرے سامنے تحقیق لکھی ہے کہ نیو یہ ریزولیشن کے اندر سب سے بڑی جو ریزولیشن ہے وہ صحت سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے اندر جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں صحت سے ریلیٹڈ وہ ایکسرسائز ورک آؤٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ کچھ کھانے میں تبدیلی کہ یہ چیز چھوڑ دیں گے چلنا اب نقصان دے ہو جائے گا اس کے لیے ہڈیوں کے لیے پرابلم ہو جائے گی دکٹر منہ کر دے گا اب اس کا سبسچوٹ وہ دکٹر سے لے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں اب ایکسرسائز اور ورک آؤٹ اس سے ہوت ڈیبیٹیبل ٹاپک اراؤنڈ دے ورلڈ all the health practitioners all the people who relate to that industry they are prescribing to go for work out for exercise اور میرے سامنے یہ تین دکھی ہوئی ہے نیوے ریزولوشن ویٹ لاؤس ہے ڈیسپلنٹ لائف ہے اور ورک آؤٹ ہے ہیلڈی فوڈز وغیرہ ہے تو اسلام تو نشے کی ویسی بیگ کر نہیں کرتا ہے نشہ کسی قسم کا بھی جائز نہیں ہے لیکن دیکھیں چیز کیسی ہے کہ دنیا کے اندر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم الکوہل انٹیک کم کریں گے اس کا مطلب چیز بری ہے یہ نہیں ہے ریزولوشن تو وہی کر رہا ہم نے کو ڈیسپلنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایسا تو ایک اور بات میں ہم سرد کرتا ہوں آپ دیکھا نا کہ لوگ کچھ لیزی رہ جاتے ہیں اور یہ لیزی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر شئیر اپورچنٹی گزرتی ہے اور اگلا گریسپ کر لیتا ہے بلکل ہے وہ سارویت تو سوئے نہیں ہوئے انڈسٹری ہے اور quanی اتنی زیادہ ہے وہ اگلا گریسپ کر لیتا ہے وہ جو سویا ہے جو لیزی ہے وہ لیزی رہ گیا میں کیوں گوھل بناوں میں کیوں ڈیسپلنٹ لائف گزاروں میں کیوں یہ کام کروں میں کیوں کروں اس کا جواب ہے کہ آپ کیوں نہ کریں کیوں نہ آپ کریں کیوں نہ آپ گول بنا لیں کیوں نہ آپ پلینڈ لائف گزاریں کیوں نہ آپ وقت پر اٹھے کیوں نہ آپ ایسا کریں آسد بھئی یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کو نیوئیئر ہو چلے اس کو نیوئیئر کے اوپر اس کا تہداف پر کر رہے ہیں جب وہ دیکھ رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر جگہ پر ہو رہا ہے تو ایک مسلمان کو اس موقع پر کیا ریسپانڈ کرنا چاہیے دیکھیں میں اس کی زیادہ کے مختصر وقت میں بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں کر پاؤں گا لیکن چار چیزوں کو اگر آپ پکڑ لیں اور اس کے پھر سب ٹائٹلز پر کام کر لیں تو آپ یقین کریں کہ آخرت کی زندگی بھی اور دنیا کی زندگی بھی ہماری جو ہے وہ سمر جائے گی وہ یہ ہے کہ حرام اور ناجائز کرنا نہیں فرض اور واجب چھوڑنا نہیں واہ ڈیٹیس سو کلیر اینڈ سو سمپل اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو بھوٹی بھوٹی چیزیں بہت واضح ہیں اچھا بالوکہ جب ہم ایزا مسلم آپ نے کہا ایزا مسلم جب ہم یہ ٹارگیٹ دیتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو مشکل ہو گئی یہ تو یوں ہو گیا تو یہ تو وہ ہو گیا کئی گناہوں کے بارے میں اس طرح کا کلام کرتے ہیں کئی نیکیوں کے بارے میں کرتے ہیں گیار یہ ہم کیسے کریں گے تو یقین کریں کہ جو بھی حرام اور ناجائز ہے جو بھی ممنوع ہے وہ بھی واضح ہے اور جو فرض اور واجب ہے وہ بھی واضح ہے اس کے بعد لیول آ جاتا ہے مقروحات کا اور مستحبات کا مقروح سے بھی بچنا ہوتا ہے بلکہ مقروح تحریمی سے تو ضرور بچنا ہوتا ہے تنزیحی سے بھی بچنا ہوتا ہے لیکن زیارہ کہ as compared to حرام اور ناجائز مقروح تنزیحی جو ہے وہ حکم کے اعتبار سے نیچے آتا ہے اور ادھر فرض اور واجب کے مقابلے میں مستحب اور نفل جو ہے اس کا حکم کے اعتبار سے تھوڑا سا فرکا جاتا ہے وہ ایکسیلنس میں چلا جاتا ہے آپ کی تو ایزا مسلم تو دیکھئے ہم تو ایک بہت بڑے ٹارگٹ کو لے کے ہی پیدا ہوئے جب کوئی بچہ مسلمان ہے اور جیسے اس نے شعور سنبھالا تو اس کے دل و دماغ میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے عز و جل و صل اللہ علیہ وسلم توحید ہے اور رسالت ہے توحید پر ایمان لانا رسالت پر ایمان لانا اور پھر ان کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ یہی ہیں کہ حلال و حرام سے جو ہے وہ تمیز کرنی ہے فرک کرنا ہے اب ہر شخص کے اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وہ فرک آ جائے گا کوئی اگر کام کرتا ہے تو اس کے حلال و حرام الگ ہوں گے کوئی اگر جوب کرتا ہے تو اس کے حلال و حرام الگ ہوں گے کوئی سٹوڈنٹ ہے ٹیچر ہے جیسا جیسا بندہ ہے ویسے ویسے اس کا جو ہے وہ فرک آتا چلا جائے گا کیوں اس لیے ہمارا موت پر بھی ایمان ہے آخرت پر بھی ایمان ہے تو ہمیں ہر وہ جدول بنانا ہے یا ہر وہ ٹارگٹ بنانا ہے کہ اگر اس وقت جب میں یہ کلام کر رہا ہوں اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر اس وقت میں مر جاؤں تو کیا ایسی چیز ہوگی جو میری نجات کا باعث ہوگی اور اس وقت کیا ایسی چیز ہوگی جو میری گریفت کا باعث ہوگی تو ایزا مسلم تو میرا سب سے پہلا گول یہ ہوگا اب اس کے بعد اس کی ساری چیزیں ہیں زندگی ہے کھانا کمانا ہے دوستہ باب ہے جائز انجوائیمنٹ ہے ساری چیزیں وہ آپ کا پارٹ آف لائف ہے ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی اسلام آنا نہیں کرتا بلکہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ بھائی ممنوع شراب جو ہے نا جو نشہ ہے ممنوع ہے وہ کیٹیگرائز کریں تو وہ چند ہیں اور حلال مشروبات ہزاروں ہیں ایسی ہے اسی طرح جو زینت منع ہے وہ چند ہیں اور جو حلال اور جائز زینت ہے وہ ہزاروں ہیں وہ جگہیں کے جہاں پر جانا حرام ہے وہ پوری زمین پر کچھ ہوگی کچھ پرسنٹ ہوگی ٹو پرسنٹ ہوگی بکیا جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو حلال جگہیں ہیں تو وہاں تو آپ جا سکتے ہیں وہ لباس کے جو منع ہے وہ چند ہیں اور جو جائز حلال لباس کے اندر جو ویرائٹی ہے وہ انلیمیٹیڈ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی زیادہ ہوگی کھانے کی وہ چیزیں کے جو حرام ہیں وہ تھوڑی سی ہیں اور جو حلال چیزیں ہیں وہ بے شمار ہیں تو ایک مسلمان کا دماغ سب سے پہلے تو کوئی بھی ٹارگیٹ میں یہ کلیریٹی ہونی چاہیے وی شوڈ بی کونفیڈینٹ کہ یار اسلام پر عمل کرنے میں اللہ پاک ہم سے اس بات کا تقاضی نہیں کیا کہ جو ہم ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو اس کے مکلف ہی نہیں ہے جو ہم نہ کر سکتے ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو یہ دماغ میں رکھ کر پھر آپ اس سال کے ٹارگیٹس بنائیں سب سے پہلے ان چیزوں کو پیشے نظر لکھیں یعنی آپ کے دوست ایسے ہوں آپ کی صحبت بھی ایسی ہو کہ جو ان ٹارگیٹس کو سیٹ کرنے میں آپ کا کام دے بالکل ایسا ہے ضروری ہے یعنی کہ بغیر انوائرمنٹ کے تو آپ اکیلے جنگل میں تو نہیں رہیں گے اور فی زمانہ تو جنگلوں میں رہنا ویسے مشکل ہے ایک زمانہ تھا انسان غاروں میں رہتا تھا تو آپ نے جو بھی کرنا ہے جو بھی ٹارگیٹ ہو پرسنل ہو اجتماعی ہو تو وہ انسانوں کے ساتھ ہی ہے یہ حسد بھئی یہاں پر نا ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے یہ نیو یہ ریزولوشنز بنتی ہیں تو ازاری بات ہے میڈیا کا ایک ٹاپک ہے یہ میڈیا تو اس ٹاپک کو پھر پورا گھماتا ہے اس کو کھریتتا ہے اور اس کی نٹی گریٹی ٹاپ بارٹم رائٹ لیفٹ سب کو پھر گھما کے دیکھتا ہے کہ کیا چیز ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ جی نیو یہ ریزولوشن پر وہ لوگ جو ریزولوشن بنا رہے ہیں یہ بھاگتے کب ہیں یعنی یہ چھوڑتے کب ہیں جو ایک کھڑے ہوئے تو یہ گرتے کب ہیں تو انہوں نے بقیادہ دیکھا کہ کٹرز ڈے بھی ہے کہ کٹ کرتے ہیں کچھ تو چیٹ ڈیز ہوتے ہیں چیٹ ڈیز ہیں کہ جی ان دنوں میں وہ کھانا کھا رہا تھا اور کھانے سے بچ رہا تھا مٹھائی سے اور بوتلوں سے تو ایک دن اس نے کہا کہ چلو چیٹ ڈیز کر لیتے ہیں ان دنوں میں بوتل بھی پی لیتا ہوں مٹھائی بھی کھا لیتا ہوں لیکن کٹرز ڈے بھی ہے کہ جی یہ ریزولوشن کرنے والا چھ ماہ بعد بھاگ جائے گا یہ والا مہینے بعد بھاگ جائے گا تو کٹرز ڈے بھی منایا جاتا ہے اسیٹا ڈیٹا بیس یا بس ایک مطلب کٹرز ڈے کے بارے میں اس نے کہا کہ جی یہ کٹرز ڈے بھی ہوتا ہے اس کا جو انہیں ہیلتھ والی کا چھ ماہ بعد کٹرز ڈے آ جائے گا ٹریکسٹرز والے کم ہینے بعد آ جائے گا الکوہل پہ جو کم ہی کر رہا ہے بالکل نہیں پینا چاہیے بہت ہی غلط چیز ہے جو کم ہی کر رہا ہے وہ بھی ایک شادی کی ماہ آ رہا ہے شادی میں پھر شروع کر دے گا یہاں پر ایک چیز سمجھ میں ہی آتی ہے کہ عام طور پر کوئی بھی چیز انسان اگر تنہا کرتا ہے تو اس پہ اتنا کرج مسٹرپ نہیں کر پاتا ہے فر ایکسرسائز کے بارے میں ہم ایک تحقیق پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو جب ہم پرسکرائب کرتے ہیں کہ جناب 40 years کے بعد کم از کم اپنے غزہ میں اور ایکسرسائز کے معاملات زیادہ سٹرکٹ ہو جائیں کیونکہ باڈی ویسی نہیں رہی میٹابولزم کا ریٹ بھی کم ہو گیا موج کے دن گزر گئے ہیں چالی سال کے بعد تھوڑے لرٹ ہو جائیں تھوڑا سا ریڈ سگنل لے کر آئیں تو اس میں ایک بڑی پیری تحقیق تھی کہ ایکسرسائز اور واکنگ کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ استقامت رکھیں اپنا کوئی پارٹنر ڈھونڈے کہ وہ آپ کو انکریج کریں آپ اس کو انکریج کریں اور دونوں کی اس میں مفاد ہو ضرور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ مطلب ہم دینی طور پر کیا ریزولوشن کر سکتے ہیں یہ بھی اگر گروپ سٹیڈی کی صورت میں ہو جائے نا مثال کے طور پر امیر اللہ سنت کے ذر سے اصلاح عمال کا رسالہ ہے اس کے اندر کچھ ایسی ہی ہمیں بتائی گئی ہے کہ جو بکس ہیں وہ لازمی پڑھنی ہیں چلیں بڑی چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ جی نیا سال شروع ہوا تو یہ بکس میں اتنے دنوں میں پڑھ لوں گا اب بک کو پڑھنا یہ کمال ہے لیکن کمال ترین بات یہ کہ اس بک سے میں نے سیکھا کیا اس بک نے مجھے فائدہ کیا پوچھایا تو بزاری بات ہے اسلامی کتب ہیں یہ اور اسلام کے ایکسپرٹس وہ علماء ہوتے ہیں اور تو سب سے بہترین بات تو یہ تھی کہ میرے نیٹورک کے اندر ایک ڈاکٹر بھی ہے ایک انجینئر بھی ہے کلائر بھی ہے کچھ میرے سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی میں نے نیٹورک میں رکھے ہیں کہ جی وقت پڑھنے پر کام آتے ہیں اور دوستی بھی ہے چلے بچپن سے دوستی تھی اب وہ لوگ یہاں چلے گئے تو کیا میری نیٹورک کے اندر کوئی ایک عالم دین ہے جو کم اس کم مجھے یہ باتیں بتایا جو آپ کہہ رہے تھے اور یقین کریں یہ جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں کارپرٹ کلچر کے پروفیشنلز ہوتے ہیں انہیں جب ان باتوں کا پتہ چلتا ہے ان کا لینے کا انداز اور ہوتا ہے یعنی دیکھا جائے گر تو کوئی سردار ہے کسی لیڈر ٹائپ آدمی ہے اگر وہ دینی رجحان والا بن جائے گا تو یہ ایک اور ایمپیکٹ ہوگا کیونکہ اس کی کال اٹینڈ کرنے والے لبائی کہنے والے بہت سے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور تین چار چیزیں یہاں پر ارز کروں گا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے ٹارگیٹ کو اچیف کروں تو چار باتیں ہیں جس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس دفعہ عمل کر لے چلو یوں کہہ لیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حدف کے بارے میں بہت زیادہ سیریس اور سنجیدہ ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آرے ایک روٹین ورک میں ایسی بس کر لیا آرے ایک روٹین نہیں you should be passionate about that یعنی اتنا زبردست آپ کا اس کی طرف رجحان ہونا چاہیے کہ جیسا مجھے جو کھانا پسند ہے بلاخر اس کو تلاش کر کے پہنچتا ہی پہنچتا ہوں ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے اپنے ٹارگیٹ سے آپ کے جو اٹیچمنٹ ہے وہ جذباتی حد تک ہونی چاہیے کہ یار مجھے کرنے ہی کرنے نوبر ٹو یہ ہے کہ جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کما حق ہو معلومات حاصل کریں جتنی ہو سکیں شروع کرنے سے پہلے مثال ہے میں نے کوئی کتاب پڑھنے کوئی ٹاپک پر میں نے مطالعہ کرنا ہے تو اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ کرنے پتہ لگے کہ دس کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ یار ان میں تو کوئی ایک بھی وہ نہیں ہے جو گیارمی کے اندر تھا میں پہلے وہ پڑھ لیتے کسی اس سبجیکٹ کے ماہر سے آپ معلومات حاصل کر لیتے تو اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پوچھ لیں جس نے اس سبجیکٹ پر پہلے دس کتابیں پڑھی ہوئی ہوں تو انہیں کہا یار آپ نے پڑھی ہیں تو آپ مجھے کیا جو سجیسٹ کریں گے کہ ان میں سے میں کون سی چار پڑھوں آپ یقین کریں آپ کی زندگی کا ان دونوں کے بعد ایک بہت ہی اہم ترین وہ یہ بات ہے کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اسی ماحول سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں آپ کو جادوی نتائج حاصل ہوں گے there would be a magic آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیسے اس کے قریب پہنچ گیا برائی کے حق میں بھی یہی ہے اور اچھائی کے حق میں بھی یہی ہے کہ جب کسی برے کی صحبت میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کب برا بن گیا تو اگر آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں آپ کا یہ ٹارگٹ ہے تو آپ کو علماء یا علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کے ساتھ اپنا وقت گزارنا پڑے گا آپ کو ایسے دوست بنانے پڑے گا اچھا اس کے اندر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے ایسا نہیں ہوتا اللہ پاک کی شان ہے قدرت ہے ایک نظام دنیا کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں بدترین سے بہترین آدمی بھی ملے گا اور بدترین سے بدترین آدمی بھی ملے گا it's up to you کہ آپ کس کی طرف جاتے ہیں آپ راتراف میں دیکھیں بعض وقت ہمارے قریب ترین جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت تو پورا کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چھانگا مانگا جا کے علاقے ہمارے ہمسائی کے اندر پڑوس کے اندر وہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو تھوڑا سا conscious ہو کر آپ ایسی صحبت میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے target کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ cross check کرتے رہیں اگر آپ درست جا رہے ہیں تو there would be a sense of achievement آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یار میں نے بارہ مہینے میں بارہ سو پیجز پڑھنے تھے تو میں نے جو ہے وہ تیس دن کے اندر اتنے پڑھ لیے تو یہ آپ کو motivate کرے گا دور کر سکے گے اور ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے time اور amount amount of work یہ ضرور decide کریں وظیفہ ہم کیوں نہیں کر باتے کیونکہ وظیفہ کرنا چاہیے بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے بھئی کتنی دفعہ کرنا چاہیے پتہ نہیں ہوتا target میں ہی نہیں ہے اور دوسرا target میں ہے تو میں رودانہ ہزار دفعہ درودے پاک پڑھوں گا لیکن کب پڑھوں گا یہ decide نہیں ہے تو ہر وہ چیز کہ جو time bound نہ ہو یا اس کی amount ہمارے دماغ میں نہ ہو اس کی مقدار ہمارے دماغ میں بھی کرنا کتنا ہے تو آپ زندگی بڑا دورے پن کا شکار رہیں گے اور اگر جیسے صیرت کی کتاب ہے اب صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے اس پر سو صفحے کی کتاب بھی ہوگی اور دس ہزار صفحے کی کتاب بھی ہوگی تو بھئی آپ کا target کیا ہے آپ نے کوئی complete اس ٹوپک پر کبھی کتاب پڑھی نہیں جی تھوڑا یہاں سے سنا تھوڑا یہاں سے زندگی بھی راپا دورے رہیں گے کہ آپ کے دماغ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ ولادت سے اگر آپ لیتے ہیں تو وسال زاہری تک کبھی آپ نے مکمل ون گو کے اندر پڑھی نہیں تو آپ کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہاں میں نے صیرت پر متعلہ مکمل کیا ہوا ہے آپ کہہ ہی نہیں سکتے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نے کوئی ایک complete book جو ابتدادہ انتہا بیان کرتی ہو آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کے اندر ایک satisfaction ہوگی آپ کہہ سکیں گے کہ ہاں میں نے اس subject پر پڑھا ہوا ہے یہ ہے resolution بڑی پیاری آپ نے بتائی صیرت کے اوپر اس سال میں میں متعلہ مکمل کروں گا کوئی ایک کتاب پڑھ لیں کوئی ایک کتاب پڑھوں گا بڑا زبردست ہے اگر ہم سے واقعی یہ کہا جائے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم جو کہ ایمان کی جان ہے جن کا امت ہی ہونے پر ہم کتنا فخر کرتے ہیں کیا واقعی ان کا تعرف ہم دے سکتے ہیں نہیں دے پائیں گے کیونکہ اس چیز کے بارے ہماری آگہ ہی نہیں ہے دو باتیں جو ہم نے آپ پہ آج discuss کی ایک تو یہ کہ آپ کی نیوئی resolution بحیثیت ایک مسلمان فرائض واجبات کا علم اور ساتھ سیرت کی اوپر کتاب اگر پڑی جائے that was great اصلا بہنی جو بات کی اس کو بس ہم اب کر رہوں گا اگر تو commitment with the cause goal اس کے بارے میں awareness اور concern environment جس کو میلر بھی کہا جاتا ہے اور پھر اس goal کو revise کر کے cross check کیا جائے اسے مطلب تو واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ نے new year پہ یا کسی بھی زندگی کے موڑ پہ کوئی resolution کوئی اپنے آپ سے وعدہ کیا تو یہ سب سے آسان کام تھا وعدہ کرنا یا resolution لکھنا کیونکہ یا تو انہیں مکی پہ مکی ماری stereotype approach پہ فلان سے دیکھا اسے سنا کر لیا سب سے آسان کام تھا یہ کہنا کہ میں یہ کروں گا اصل کام اب شروع ہوتا ہے جب اس کی planning کی طرف آپ آتے ہیں اور واقعی ambition اور passionate approach بڑی ضروری ہے آپ کو goal پوری طرح clear نہیں بھی ہے جو اس طرح بھی اپنے passion کی بات کی اگر goal clear نہیں بھی ہے آپ چل پڑیں گے اگر آپ کا passion آپ کا passion آپ کو goal بھی clear کر دے گا آپ کی resources بھی available کر دے گا path بھی clear کر دے گا زدی ہو جائیں بس تھوڑے سے زدی ہو جائیں یہ دنیا زدی کو نواز دی ہے جب بھی آپ target کی طرف جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آج جو ہوں ایک سال کے بعد مختلف تو بننا چاہتا ہوں لیکن اس ساری چیزوں کے ساتھ ہی میں وہاں جانا چاہتا ہوں جو پہلے میرے ساتھ لگی ہوئی ہے that is impossible you have to say no نہیں یار جو پرانا دوست ہے نا جو آپ کا time waste کرنے والا ہے جو اچھا نہیں ہے اس کو آپ کو کہنا پڑے گا کہ آج چائے پر ایک گھنٹہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا آپ کی جو spending ہے spending of the wealth ہے وہ اس جگہ پر نہیں ہو سکتی جہاں پر آپ پہلے spend کرتے تھے اب آپ کو consciously اس کو اپنے goal کے مطابق spend کرنا پڑے گا تو بہت ساری چیزوں کو آپ کو نکالنا پڑے گا اس میں ہر بندے کی زندگی میں ایک جو mainstream کام ہوتا ہے نا اس کو تو ہم نو کرنے کے لئے کہہ نہیں رہے مثال کے طور پر ایک student ہے اس کا mainstream کام جو ہے وہ study ہے اور ایک job کرنے والا ہے اس کا mainstream کام جو کام وہ کر رہا ہے اس کی dedication ہے ایک کاروبار کرنے والا اس کا mainstream کام کاروبار کے اوپر توجہ دینا ہے ہم تو نو ان کاموں سے کہہ رہے ہیں جو ان mainstream کاموں کو متاثر کر رہے ہیں extras جو ہیں extras جو ہیں جب آپ اتنا clarity کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ یقین کریں صوبان بھئی یہ آیت کریمہ پیش نظر ہونی چاہیے وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَا اللہ وَاکْبَرِ یہ تو قرآن یہ تو وہ آیتیں کسی motivation speaker کا code نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کہیں کہ یار یہ اس کا experience ہوگا یا دوسرا کھڑا ہوگا تو کچھ اور کہے گا یا میری بات ہے یا کسی اور کی بات ہے کسی human being کے بات نہیں انسان کے لئے وہی ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو مسبب الاسباب ہے جو کائنات کا خالق ہے جس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور جس کے ارشاد سے ہی یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اسی کا یہ حکم ہے تو پھر ایک مسلمان تو جتنا passionate ہونا چاہیے اور جتنا اس کو کوشش پر یہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا تو اللہ کی رحمت سے achieve کروں گا کیونکہ قرآن نے کہا ہے تو یہ آپ کا level کوشش جو ہے یہ بڑی ضروری ہے جس طرح بھی ہم نے ہی بات ہی کہ resolution کر لینا تو کوئی اتنا بڑی بات نہیں تھی آپ نے کر لی اس کے بعد آپ نے اس کو achieve کرنے کے لیے کیا کام کیا کتنے آپ آگے بڑے اور کس طریقے سے اس کو دیکھا آپ نے کون سے کتابیں ہیں کون سے دوست کون سے facebook کے pages کون سے چینل کون سے programs آپ نے چنے واقعی جہ آج سے پانچ سال بعد آپ کیا ہوں گے وہ ہی ہوں گے جو پانچ سال بعد سے پہلے تھے ہاں اگر اس پوری کہانی کا مرکزی کردار یعنی آپ کچھ چینج کرنے کی واقعی نیت کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں تو یہ سال آپ کے لیے نئی چیز لے کر آئے گا short term goals پر بھی بات کی ہم نے حسد بھئی long term goals پر بھی بات کی پیسے جتری speed کے ساتھ دنیا اور زمانہ چل رہا ہے کبھی کبھار تو ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو daily goals کو بھی revise کرتے ہیں کیونکہ کوئی corporate sector میں مارکٹنگ کا بندہ ہے وہ تو اس کی requirement بھی ہے کہ اسے رات کو دیکھنے جو میں عدف لے کر آیا تھا کیا یا نہیں کیا لیکن عام طور پر رات کو انسان کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے دیکھیں اگر تو واقعی آپ کا ایک سال کا goal ہے تو آپ کو روزانہ بھی تو کچھ percent تو آپ آگے گئے کبھی کبھار دس قدم آگے چلنے کے لیے قدم پیچھے کرنا پڑتا ہے تو اگر strategical retreat ہے کہ اگر آپ واقعی کچھ پیچھے ہوئے تو یہ بھی آپ کے notice میں ہونا چاہیے نا کہ میں ایک planning کے تحتی پیچھے ہوا ہوں اب میں آگے جانا ہے یا کس طرح کرنا ہے تو daily کی routine کے اندر بھی goal analysis میرے خیال میں تو بہت ضروری ہے اور ایک اور بات یہاں پہ عرص کروں گا کہ بعض وقت نیا کام نہ کرنے کے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ناکام سمجھ رہے ہوتے ہیں یاد رکھیے جب آپ کا کوئی بہت بڑا goal ہوتا ہے نا اس کو achieve کرنے کے دوران بعض وقت یہ ہو سکتا ہے کہ سو فیصد وہ آپ کا بڑا goal آپ کو achieve نہ ہو ہو سکتا ہے سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ پر آپ پہنچے لیکن اللہ کی شان ہے اگر وہ goal اچھا ہے تو وہاں تک جاتے جاتے کئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو آپ کو بائی پروڈک کے طور پر مل جائیں گی یعنی اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اتنا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یوں کرنے گا سائندہ میں نے کرنا ہی نہیں گیا وہ تو ہوا نہیں جو میں نے سوچا تھا بھئی ٹھیک ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوا لیکن آپ اپنی زندگی میں اگر غور کریں تو کسی بڑی چیز کی تگو دو کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ملتی چلی گئی اب مثال ہے کسی نے کہا کہ میں نے جنہیں ہیلتھ پر ورک کرنا ہے تو بھئی اس نے ایک چارٹ بنایا جب آپ کوئی بھی پلیننگ کرتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ پر کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات مور دن ہنڈر پرسنٹ پر جاتے ہیں کہ پلیننگ کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو وہ ہنڈر پرسنٹ اچھی ہو جائے ضروری نہیں لیکن اگر آپ سکسٹی سیونٹی پر بھی پہنچے تو کم از کم آپ نے جو دس چیزیں چھوڑنی تھی آپ نے چھے تو چھوڑی اس کا ایمپیکٹ تو ہوگا تو یہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے اس کا مطلب محنت رائے گا نہیں جاتی محنت رائے گا نہیں جاتی جتنا آپ نے محنت کر لی اکثر کا تمہارے پاس بھی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی بچے کا ریزلٹ صحیح نہیں آیا ہم اسے پوچھتے ہیں کہ بچے نے محنت کی تھی وہ کہتے ہیں محنت کی تھی پھر ہم کہتے ہیں ہم ریزلٹ کو ہٹا دیں یہ محنت پے آف کرے گی یہ ایک امتحان نہیں ہے دنیا میں ہزاروں امتحان آنے ہیں ہو سکتا یہ پرٹیکلر محنت کسی وجہ سے نہیں ہوگی ہو سکتا اس بچے کو پیپر ڈیلیور کرنے کا آٹ نہ آتا ہو پیپر لکھنے بھی ایک آٹ ہے کس کو اٹمٹ کرنا ہے اس سے محنت کی ہوئی ہے آپ میں کمی ہو سکتی ہے اور کریٹیویٹی کے بارے میں بھی یہی ریسرچز کہتی ہیں کہ ایک بندہ جو کریٹیو کام کرنا چاہتا ہے وہ جرنی سے مزا لے ڈیسٹینیشن سے مزا نہ لے سفر کے دوران وہ مزا لے کیونکہ وہ جس چیز کی طرف جا رہا ہے وہ چوکے کریٹیو بات ہے کوئی نئی بات ہے ضرور ہی نہیں کہ وہ اس کو ہٹ کرے گا ہو سکتا ہے وہ پرانی کسی چیز پر ہی لینڈ کر جائے نئی چیز نہ ہو سفر کے دوران اس کی کمیٹمنٹ اس کو کئی نئی چیزیں کو آشکار کرا لے اب اس کو میں تھوڑا سا اگر ایک مثال سے سمجھے تو مسلمان کے لئے بہت بڑی ایکزمپل ہو سکتی ہے ہماری زندگی کا ultimate goal اللہ کی رضا ہے نہیں شک ہر کام اسی طرف جانا ہے اچھا اب اللہ کی رضا مجھے ملی یا نہیں ملی یہ پتہ کب لگے گا مرنے کے بعد ایسے ہی ہے کلیریٹی تو اس وقت ہوگی نا لیکن ہم روزانہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس کا ایک واسطہ ہے تو یہ ultimate goal تو نہیں ہے انہیں کہ نماز بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو کیا اس نماز کو میں انجوائی نہیں کروں گا میں کروں گا میں جب نماز پڑھوں تو میرے دل میں اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت اور اس کی رضا کا concept ہونا چاہیے اب مرنے ہے ساٹھ سال کے بعد لیکن ساٹھ سال تک آپ روزانہ پانچ فرض نمازوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں جو آپ نے بات کی کہ بندہ انجوائی کرتا رہا ہے اسی طرح روزہ ہے اب روزہ بھی مزہ آتا ہے روزہ جب رکھتا ہے مسلمان تو اس کو پتہ تو نہیں کہ قبول ہوا ہے مزہ آنا بھی تو اس چیز کی ایک indication ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ دیسٹینی کو بعد میں آپ دیکھیں لیکن آپ جرنی کو انجوائی کریں تو یہ جتنی ہماری عبادات ہیں وظائف ہیں نمازیں ہیں روزہ ہے حسن سلوک ہے معاشرت ہے ہمسائیگی ہے اچھے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے تو یہ سب چیزیں مینز ہیں وہاں تک پہنچنے کی لیکن یہ سوٹ انجوائید ہے جناب بلکل ایسا یہ جرنی تو بہت ضروری ہے دیکھا جائے تو آج بھی اس کو بہت بہت کلام ہوتا ہے کتابیں بری پڑی ہیں اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ منزل کبھی کبھی ملتی ہے سفر میں تو انسان ساری زندگی رہتا ہے تو اگر سفر سے مزہ لینے لگ جائیں گے تو پھر منزل کتنی پرواہ نہیں رہ گی اور منزل کا جو عادی ہے نا اگر منزل سے مزہ لینے ہے تو منزل میں پہنچ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے لیکن سفر سے مزہ لینے والا پھر منزل کے بعد دوبارہ سفر پہ نکل جائے گا نئے کی طرف کیونکہ سفر سے مزہ آتا ہے جناب آج کا پروگرام بہت ہی زیادہ سمجھ لیں آج کا موٹیویشنل سیشن تھا یہ اور آپ ریزولوشن ضرور کریں نئے سے نئی باتیں سوچیں اپنے آپ سے وعدہ کریں پھر اس کو نبھانے کی کوشش کریں اور بہت زیادہ وعدے اپنے آپ سے کر کے جو لوگ توڑتے ہیں وہ پھر ان کی شخصیت کا شرازہ بھی بکھرتا ہے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وعدہ کریں اور اس کی اچیومنٹ کے لئے کوشش کریں اصد بھائی کہ یہ چار رولز دوبارہ میں بتاتا ہوں سمجھ لیں سب سے پہلے گول کی طرف کمیٹمنٹ پیشن اپروچ نمبر دو معلومات اور اویرنس پھر اس کے بعد انوارمنٹ آپ کا اس جگہ چلے جائے جس جگہ پر آپ کو اچیومنٹ کی سنس ملے اور کوپریشن ملے اور آخر میں گولز کو ریوائز کرتے رہیں کروس چک کرتے رہیں مدنی چینل دیکھتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کامی و ناصر ہو آمین